دو ہزار نو میں امریکہ کے ایک ایرو سپیس انجینئر نے اوشین گیڈ نامی ایک اپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد گہرے سمندر میں چار سے چھے کلومیٹر کی گہرائی کی آبدوزیں بنانا تھا جو ملیٹری تحقیق اور ایڈونچر ٹیوریزم کے لئے استعمال ہو سکتی ہوں اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر درین افراد کو گہرے سمندر میں آبدوز کے ذریعے سیاحت پر لے جانا بھی تھا دو ہزار نو سے اب تک اس کمپنی کی تین آبدوزیں دو سو سے زائد مرتبہ گہرے سمندر میں مختلف مقاصد کے لئے گئیں اور بحفاظت واپس لوٹیں اس حوالے سے ایک اہم آبدوز جس کا چرچہ آج کر پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ ٹائٹن تھی جسے کمپنی کے مطابق زیرے سمندر چار کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لئے بنایا گیا تھا یہ آبدوز دو ہزار اکس میں پہلی مرتبہ ٹائٹانک کے ملبے تک پہنچی اس ٹرپ پر ایک آدمی کا ٹکیٹ دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر تھا دوسری مرتبہ یہ دو ہزار بائس میں ٹائٹانک کے ملبے تک سیاہوں کو بائفاظت لکر گئی اور اب تیسری مرتبہ اٹھارہ جون کو یہ پانچ سیاہوں کو سمندر میں غرق ٹائٹانک کا ملبہ دکھانے کے لئے لے جا رہی تھی کہ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنی معاون کشتیوں سے سفر کے آغاز کے ایک گھنٹہ اور پیتالیس منٹ بات منکتہ ہو گیا جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگی یاد رہے کہ اس آپ دوست پر 96 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن موجود تھی لہٰذا یہ امید تھی کہ اگر اس آپ دوست کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور اس کا محض رابطہ منکتہ ہوا ہے تو اسے بچایا جا سکتا ہے 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں پانچ افراز سوار ہوئے ٹائٹن نے تقریباً چار کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا جہاں ٹائٹینک کا ملبا پڑا تھا اس تک پہنچنے میں اسے دو گھنٹے اور پینتانس منٹ لگی تھے جس کے بعد اس نے تین سے چار گھنٹے تک ٹائٹینک کا ملبا دیکھنا تھا اور پھر واپسی کا سفر کرنا تھا اس پورے سفر کا کل دورانیاں کموں پیش دس سے گیارہ گھنٹے تک کا تھا زمین کی سطح پر انسانوں پر زمین کے فضاء میں موجود گیسز کا دباؤ ہوتا ہے جو ہر وقت ہم پر رہتا ہے یہ ایک ایڈموسفیرک پریشر کہلاتا ہے لیکن چونکہ انسان زمین پر ہی رہتے ہیں اور ان کا ارتکاف زمین پر ہی ہوا ہے لہٰذا ہم اس دباؤ کے عادی ہیں اور ہمارے لیے یہ بلکل نانمل ہے لیکن اگر آپ زمین کی سطح سے اوپر ہوا میں اڑیں تو یہ دباؤ کھم ہوتا جاتا ہے اور اگر آپ سپیس میں نکل جائیں تو یہ دباؤ مکمل خط ہو جائے گا تاہم اس سے الٹ اگر آپ سمندر میں جائیں تو دباؤ مزید بڑھتا رہتا ہے سمندر کا پانی فضاء میں موجود گیسز سے زیادہ بھاری ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی پریشر کوکر کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر زیادہ پریشر ہوتا ہے سو اگر آپ سمندر میں چار کلومیٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ زمین پر دباؤ کے مقابلے میں تقریباً چار سو گناہ زیادہ ہوگا یہ پریشر کوکر کی دباؤ سے دو سو گناہ زیادہ ہے ٹائٹن آپ دوست کو ٹائٹنی امدھات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو اتنا دباؤ برداشت کر سکتی تھی لیکن شرط ہی ہے کہ یہ مکمل طور پر سیرو اور اس میں کوئی فیکچر نہ ہو اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کے باعث اس کی کسی کمزور حصے پر پڑے گا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دے گا پانچ روز تک اس آپ دوست کو گہرے سمندر میں کشتیوں اور روبوٹس اور سمندری ڈرونز کی مدد سے تلاش کیا جاتا رہا اور کہ ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے چند سو میٹر کی فاصلے پر ملا اب تک کی تلاش کے مطابق اس آپ دوست میں ممکنہ طور پر لیکیا فیکٹر آیا جس کے باعث اس ورپانی کا دباؤ پڑا اور یہ باہر سے پڑنے والے اس جدید دباؤ سے چند میلی سیکنڈز میں ہی دباؤ ہو گئی یہ اتنا کلیل وقت ہے کہ اس آپ دوست میں موجود انسانوں کا دماغ موت کو محسوس ہی نہیں کر سکا اس آپ دوست کی تلاش میں امریکہ کینیڈا اور فرانس تینوں ممالکی بحریہ اور ریسکیو ٹیمز شامل تھیں اور پانچ روز تک اس کی تلاش پر تقریبا 65 لاکھ ڈالر سے زائق کا خرچ آیا مائنڈ فلیکس دیکھنی کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ مائنڈ فلیکس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے مائنڈ فلیکس دیکھنے والی ویڈیو کا بہت شکریہ